اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں پچھلے دنوں ہم گئے تھے تین روزہ ٹرپ پر نتیا گلی اور ٹنڈیانی کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پر چلی گئی تھی پشاور میں مارٹ جو ہمارے گھر کے خریب ہے بچوں کے لیے میں نے کچھ سنیکس اور چپس وغیرہ بسکٹس یہ سب چیزیں خرید لی کیونکہ بچے پھر راستے میں بھی کاتے رہتے ہیں اور راستے میں پھر بار بار کڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں نے رات سے ہی ان کے لیے یہ سب چیزیں خرید لی اور رات سے ہی ہم نے پیکنگ بھی کر لی سب اور صبح ہم گھر سے نکل گئے موٹر ویگ پر ہم جا رہے تھے پشاور موٹر ویگ کے بعد پھر ہزارہ موٹر ویگ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں وہاں سے پھر ٹنڈیانی اور نتیہ گلی کی طرف بہت آسانی سے سفر تے ہو جاتا ہے جب ہزارہ موٹر ویگ نہیں بناتا تو ٹنڈیانی اور نتیہ گلی کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا تھا لیکن جب سے ہزارہ موٹر ویگ کلا ہے تو بہت سفر آسان ہو گیا ہے کافی زیادہ سفر موٹر ویگ پر ہو جاتا ہے تو پھر باقی کا سفر جو پہاڑوں کی طرف ہے وہ بھی راستہ وہ بھی اچھا ہے تو بہت اچھی طرح یہ سفر تے ہو جاتا ہے اور راستے بھر ویوز بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اور جہاں سے ہزارہ موٹر ویگ گزرا ہوا ہے وہ علاقہ تو بہت خوبصورت ہے دونوں طرف بہت گرینری اور پہاڑ ہے ہم ہزارہ موٹر میں پر توڑا سا سفر تے کرنے کے بعد ایک جگہ پر رکھی اور چائے بنائی اپنے لئے میں صبح صویر ہی اٹھی تھی اور بچوں کے لئے کافی چیزیں گھر پر ہی تیار کر لی روانہ ہونے سے پہلے اور ساتھ میں چھوٹا سیلنڈر بھی ہم نے لیا ہوا تھا چائے بنانے کے لئے تمام چیزیں بھی اور بچوں کے لئے اور کچھ سنیکس وغیرہ بھی لی تھی اور ہم وہاں پر ایک خوبصورت جگہ پر رکھے اور وہاں پر بینچز بھی لگی ہوئی تھی موٹر وے کے سائیڈ پر تو ہم نے نیلی چائے بنائی اور کچھ کانی پینے کی جو چیزیں لی وہ کائی اور کافی فریش ہو گئے بچوں نے پکچرز وغیرہ بھی لی اور پھر روانہ ہو گئی اور یہ اب ہزارہ موٹر وے کا سفر ختم ہو گیا ہے اور ہم ابتاباد کی طرف جا رہے ہیں اس جگہ سے پھر آگے ہم ٹنڈیانی کی طرف جائیں گے یہاں پر بہت خوبصورت خوبصورت گردے ہم جب بھی اس راستے سے گزرتے ہیں یہاں پر توڑے دیر کیلئے ضرور رہتے ہیں یہ نیچے ایک دریا سا بہ رہا تھا اور سائیڈ پر بہت خوبصورت گردے اور یہ ابتاباد کا علاقہ ہے یہ جگہ بھی کافی خوبصورت ہے بہت پیارے ویوز ہیں یہاں کے اور تمام جگہ اتنی گرین ہیں ہر طرف بس گرین ری ہے کھیت ہیں اور گرین رین سے علاقے ہیں اس روڈ کے دونوں طرف مکھئی کے کھیت تھے اور جگہ جگہ بنے ہوئے مکھئی بھی مل رہے تھے اور جہاں بھی کوئی خوبصورت سی جگہ نظر آتی ہم توڑی دیر کیلئے رک جاتے بچے گاڑی سے اترتے اور پکچرز وغیرہ بھی لے لیتے یہ اب ٹندیانی کی طرف روڈ شروع ہو چکا ہے یہاں پر راستے میں ایک بہت خوبصورت آبشار تھا ہم یہاں بھی کافی دیر رکے اس آبشار کا پانی اتنا ٹندہ تھا اور صاف تھا پہاڑ کے بہت اوپر سے یہ گر رہا تھا اور بلکل روڈ کے سائیڈ پر تھا اس کے دوسری طرف جو پہاڑ تھا وہاں پر ایک بہت خوبصورت مسجد نظار آ رہی تھی بلکل جنگل کی بیچ میں مسجد تھی اور کافی خوبصورت مسجد تھی اور اس کے اپوزر سائٹ پر روڈ کے کنارے یہ آبشار تھے اور اب یہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹندیانی کے ہل سٹیشن پر یہ بہت پیاری سی جگہ ہے لیکن اسی طرف آنے والا روڈ بہت ہی خراب تھا کافی زیادہ ٹائم ہمیں لگا یہاں تک پہنچنے میں یہاں پر پی ٹی وی کا ایک سٹیشن سا بھی بنا ہوا ہے اور ان کے بڑے بڑے ٹاورز بھی لگے ہوئے ہیں کافی اچھی ہل سٹیشن ہے یہ پیارے پیارے پول کے لے ہوئے تھے ہر طرف اور کافی اچھا موسم تھا اتنی ٹنڈی ہوا چل رہی تھی دوب کافی تیز تھی لیکن پھر بھی بلکل گرمی نہیں تھی کیونکہ ہوا کافی ٹنڈی تھی اور کافی تیز ہوا چل رہی تھی اور یہاں پر گومنے کے بعد یہ پی ٹی وی کے سٹیشن کے قریب جگہ پر ہم گومنے اور اس کے بعد ہم نیچے جنگل کی طرف بھی گئے ٹنڈیانی کے روڈ پر پچھلے سال سے ہی کام ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ بہت خراب روڈ ہے بلکل بھی نہیں بنا اس پر کام بھی بلکل بند ہے اس وجہ سے بلکل بھی لوگ نہیں آئے ہوئے تھے بس چند ہی لوگ تھے چند ہی فیملیز تھی جو یہاں پر آئی ہوئی تھی باقی تمام علاقہ بلکل سنسان پڑا تھا ایک دو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس جو تھے وہ کھلے تھے اور باقی تمام ریسٹورنٹس بلکل خالی پڑے تھے خلقے لوگوں نے اپنے ریسٹورنٹس اور ہوتیلز وغیرہ بند کی ہوئے ہیں یہاں کیونکہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے بلکل بھی ٹورسٹ اس طرف نہیں آتے ورنہ یہ اتنی پیاری جگہ ہے اگر اس کا روڈ صحیح طرح سے بن جائے تو کافی زیادہ لوگ یہاں پر سیر کرنے کیلئے آئیں گے اور اس کی یہ ریسٹورنٹس اور ہوتیلز وغیرہ پر سے آباد ہو جائیں گے جنگل کی بیچ میں ایک ہٹسہ بنا ہوا تھا وہاں پر ہم بیٹھ کر کانا بھی کھایا اپنے ساتھ جو ہم لے کر گئے تھے اور بچے کافی دیر تک یہاں پر گھومتے رہے اور پھر ہم نے اپنا نتیا گلی کی طرف کا سفر شروع کیا تو جی کیسے لگی آپ کو میری اچھی ویڈیو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میری آنے والی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں ٹنڈی آنے کے بعد ہم نتیا گلی وغیرہ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گی تو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ